اسلام علیکم زندگی ایک نرم دھاگوں سے بنا وہ نازک پل ہے جس پہ ایک اندہ شخص تو چل سکتا ہے لیکن کانوں کا کچھا نہیں سو جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کریں دیکھ کر کریں نہ کہ سن کے بلاتے ہیں آج کے مہمان one and only my superstar جناب شبیر جان صاحب اور ہماری بھابی یہی ڈیوٹی ہماری اب آپ کو بٹھاؤ ایک فرم میں دو سپرسٹار اور دو جونئر سپرسٹار شبیر بھائی اتنی خوبصورت جانی کہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر ہوتے 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 آج کے لئے آپ کو نوازا جن سے الحمدللہ الحمدللہ بہت اللہ کی مہربانی ہے مجھے ہم نے اتنا سوچا نہیں تھا جتنا اس کا کرم ہے اللہ اکبر سب سے بڑی بات تو ہی ہے کیونکہ وہ ایک اس وقت تو زندگی میں جس وقت روز صبح اٹھتے تھے ایک کوششن مارک ہوتا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا صرف یہ ہی چلتا تھا ایک عرصے تک یہ ہی چلتا تھا کہ یہ کیا ہوگا لیکن جو بھی کچھ ہوا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے اس کو الفاظوں میں میرے خیال میں جو رول کیے وہ مانگے نہیں مل گئے رائٹر نہیں لکھتا ہوتا کسی کو ذہن میں لکھتے ہوئے لیکن الحمدللہ مطلب یہ کہا گیا کہ بھائی یہ رول ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا یہ بڑے کمپلیمنٹس تھے بڑی بات تھی لوگ بالکل ٹھیک تو بہت اچھا گزرا سارا وقت اور مزہ اسی میں ہوتا ہے جب ہم نیچے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے تو موت کی نشانی ہی جاتی ہے سیدھی لکھی لیکن اب جا کے پھر تھوڑی سی موت آ پڑی ہے ریلی اب جو رول ہے نا وہ ہمارے لئے لکھیں نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مناطنی کا شکار ہو گئے سارے سکرپٹ جی جی سارے اب وہ بابا چاچا میں آپ کو تھوڑے سے اس میں بیان کر دوں کہ کوئی اببہ ہے کوئی چاچا ہے کوئی تایا ہے کوئی پپا ہے کوئی مامو ہے وہ ایک لڑکی کو دو لڑکیوں کو سمجھا رہے ہیں کوئی پیار سے کوئی غصے سے کوئی مار کے کوئی پیٹ کے لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی کر رہی ہیں وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان کا کام ہے وہ بھی آپ کا یہ رول ہے بس تو اس طرح کے رول اب وہ جو ہم نے تھوڑا سار کام اللہ نے ہم سے کروا لیا وہ اتنا بیچین کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں پھر جب یہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں بچے آتی ہیں بچے آتی ہیں چل کر لے یار ہاں سوچو آئے ہنڈ پرسنٹ دیگری بس کہ اس ملک میں ٹیلنٹ نہیں بکرا مجبوریاں اور خواہشیں اور ضرورتیں بکریں ایسی ہے کہ کہ now there is no other choice تو let's do this let's compromise with the situation نہیں نا نہیں اب تو لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے اور ان کے شادی میں بھی ان سے سوال کیا تھا رابعہ کے پیرنٹس نے کہ آپ کرتے کیا ہیں کرتے ہی ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں کام کیا کرتے ہیں میں بتا ہی تھی آپ کو یہ بات تو still I feel اب تو خیر وہ بچے بچے ہیں وہ رہنگ میریج کی جب بات آئے گی تو سب کو پرابلم آئے گی اب بھی تو انڈرسٹینڈنگ سے شادیاں ہوگی نمال رہی کہ لوگ اپنے گھروں میں بلانا چاہتے ہیں اپنی شادیاں میں بلانا چاہتے ہیں تصویریں بنوانا چاہتے ہیں رشتے نہیں کریں گا بھئی ان کے اندر رشتے نہیں کرنے سوشلی سپکی بلی آپ گھر میں بلان رہے ہیں شادیاں میں بلان رہے ہیں اپنی ماں بہنوں سے ملا رہے ہیں سر کرائے پر گھر دینے میں مسئلہ میں تو اسی جاتا ہوں پیسے دیکھے لیکے آپ نے بھی آتے پیسے لے گے گئے اگر سوحیل احمد صاحب بیٹھے ہو دینا وہ میرے بارے میں اکثر یہ کہتے ہیں ایڈا کمرشل پائی ہے کہ جد تک پابی ہوتا ہوں ہزار دہ نوٹ نہ وخواب ہے میں سچ باتا ہوں پچاس دار پر لیے تھے پہلے بوچھے سامنے بیٹھے انتا ہاتھ میں لاتے وہ ابھی تک چل رہے ہیں بھائی کس نے چلے گے لیکن وہ پچاس دار کھڑے ہیں پچاس یہ جو ہے نا میں کہا اچھا لوگ لیے لیے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا ستار پچاس ہیارے زندگی کو سوڑے کر دی بائیس سال پہلے بائیس سال پہلے ماشاءاللہ ہمارے شاہدی کو ماشاءاللہ اور اس وقت انہوں نے فیفٹی تھاؤزن مانگیتے تو زاہرہ اس وقت پویی ویلی ہوگی کی نہیں اس وقت پانچ ایک کروڑ کی تو ویلی ہوگی بائیس سال سامنے لیکن ہے ماشاءاللہ دونوں آپ جانا گئے ماشاءاللہ اور کچھوں نے رہا ہے ماشاءاللہ اور ہے بچیں سامنے اسی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے می یا بی بی دونوں جب بیٹھ کے بائیس سال پہلے آپ کو دیکھتے ہیں آپ دونوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو شیجے بچیں کھڑے سان شکر اللہ کا حسان ہے کہ ہم لیٹ کے نہیں دیکھ رہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کیا کر رہے ہیں انہوں کو دونوں بیٹے نے ہائی سکول کر لیا بیٹے پڑھائی کی صورتیحالے ہیں بیٹے اس سال انسانہ اللہ ہائی سکول گریجویٹ ہو جائے گی وہ اسکولی کی تحرمی ہے اب نیمورسٹی کالیج کی آپ کی جوکن اپنی ایپی میرے ہوئی ہی ہے اس کو چھوٹ دیں شادی والی نہیں وائرل لوگ چھوڑیں کیسے لوگ دیکھ رہے پسند کرنے وہ ایسا تھا کہ ہم ربینہ کی بیٹی جی 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 وہ اب لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے گھر جیسے ماحولیں سارے تو وہ سمجھو ہماری بیٹی کی شادی تھی ایسا تھا لیکن دانس تو پوری مارکٹ نے دیکھ لیا اس سے پہلے بھائیوں کی مہرمالی جو بیٹھے وئے تھے وہ جو تماشبین تھے لیکن believe it اللہ بات آپ کی زندگی سے ایسا تھے دھیروں دعائیں آپ کے ساتھ I thoroughly enjoyed it شبیر بھائی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ شادیوں میں خواتین جو ہے ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھ کر جل رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات ایک دوسرے کی بیویوں کو دیکھ کر جل رہی ہوتے ہیں that is true پتہ نہیں وہ کون سے مرد ہوتا ہے یہ رومان بھائی کہہ رہا تھا ایسا رومان نہیں کہہ سکتا برکت نے کہا ہوگا اس کو جس جملے پہ پتہ آتا ہے کہ اس کو شاید کچھ پڑ جائے گی تو یہ ہمارے ساتھ منسوب کر دیتا ہے بیٹا ہم تو اپنے بہت سارے کولیگز شادی شدہ ہیں جی جی وہ اکثر اپنے بیویوں کے بغیر آتے ہیں ہاں وہ لاتے نہیں تو ہم ان کو روک لیتے ہیں ادھرہو بھائی تم ہماری دیکھنے آتے ہو اپنی بھی دکھاتے ہیں تو ہمیں کوئی جیلیسی نہیں ہوتے اتنی مشروف زندگی بہت سے بہت سے عمل کر رہی ہے ایک ان کے دیتوں کے دیا ہوا جا ساتھ بھائی ہے آپ بھی ہیں اس ویل میں میرے ساتھ تقریباً آپ کو بھی اندازہ ہے زیادہ وقت تو انہوں نہیں دانا ہوتا ہے میں اس وقت کام کری تھی جب ہم نے شادی کی دونوں نے تو اس کے بعد میں نے کیونکہ میرے لیے تو بہت ایک اللہ میرے موجزہ کیا اور مجھے اللہ نے اولاد سے نوازا ماشا ماشا تو میں نے کہا انہیں اب مجھے روک دینا چاہیے جتنا میں شبیر بھائی کو جانتا ہوں ایک بڑی سیریس اور باروب پرسنیلٹی یہ بڑی جرت کی بات ہے پرپوز کر دینا میں نے کبھی ان کو کسی کی طرف راغب ہوتے نہیں دیکھا بات میں نہیں دیکھا میری شادی کے بات میں نے بہت سے بھی نہیں دیکھا اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا کدا کیا سبیل انہوں نے مجھے نہیں دیکھا نا دوسرے تو راغب ہو رہے تھے وہ دیکھا میں نے حقیقت ہم نے ملک سے بار شادی سے پہلے ہی ہم گئے تھے نا ہاں 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 نایٹی سیون میں گئے تھے ہاں نایٹی سیون میں اور ہم نے کہتا ہی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی مجھے بھی خوشی ہوئی باہر جب سامنا مردم نے مجھے کہا کہ یہ میرا سیلیبرٹی کرسٹر ہے تو خواہ پر ہاں انہوں نے بتایا میری شبیر جان مجھے بھی یہی کہا تھا بلکل آمار اسواب کو نہیں کہا تھے یہ آپ نے میں وہی کہوں کہ کیا ہو گیا اور اس سے زیادہ کیا مجھے نصیبی کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی سیلیبرٹی کرسٹر وہ آپ کا شریک ہے اور میں نے کہا کہ مجھے یہ تو اللہ پاک کا بہت بڑا توفہ ہے بہت it means he is not lucky you are very lucky جی جی to have him in his نہیں ہم ساڈی دی کمیڈی کھو دی ہے کھل 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 کوئی نہیں 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 اللہ کا شکر ہے صحیح بات ہے صحیح کہہ رہا اور ہمارے پاس as an artist تو میں ان کو یہی کہوں گی یہ میرے میاں سوپر ہے یہاں پھر let's take a quick break welcome back to cheese سرکار ہمارے viewers جب showbiz کے لوگوں کی دیکھتے ہیں شادیاں اور وہ ان کے ذینوں میں کچھ اور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے تھوٹا سا بتائیے ڈیلی روٹین بھاوی کیا ہے تاکہ ہمارے آرڈینس کو بھی تھوٹا سا بتائیے ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہی بڑے سوپر ڈوپر لوگ ہیں اور بڑے ہی فیشنیبل ہمارے گھروں کی زندگی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں میں نمان اجاز گیٹ پہ چھوڑ کے جاتا ہوں اندر میری بوٹی پانڈے بھی تو آلن نہیں مرکلو نو بلیڈی بیگ ڈیل پوچھا بھی لایا کاریچ مرکلو بھاوی کیا ہے میں کھاتا ہوں تو بھاوی کیا ہے ارے آپ گروسری کر رہے ہیں کیا ہو گیا بھائی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہم سب کرتے ہیں آپ نے ابھی جیسے کہا آپ بھی ہم بھی اگر آپ اچھے انسان اور اچھے گھر کے ایک ورکر ہیں گھر کے بھی تو تب ہی تو آپ اچھے ایکٹر ہیں آپ لوگ بلکھوی بات میں آپ کو ایک باتا ہوں میں ساری زندگی ہو گئی صرف اگر ایکٹنگ جس کو کہتے ہیں coں سے جو ہو جاتا ہے وہ اس کیمرے کے سامنے ہوتا ہے اس سے ہٹنے کے بعد ہم سے نہیں ہوتا ہے اور اگر ہوتی تو پہلے ان کے سامنے کرتا ہے ہوتی نہیں بھائی پی handlers chwara blue بھی amLY دونوں کا کام آتا ہے مختلف کرداروں میں آتے ہیں بیٹھ کے رات کو جب دیکھتے ہیں پروگرام یا کوئی اپیسوڈ دیکھتے ہیں دو یوں کریکٹی چھو ایدر جی ہاں جی یہ کرتے ہیں آپ کو موقع نہیں مل آج تک نہیں کیونکہ صحیح کر رہی ہوتی ہیں ہم جا کریں نا یعنی کہ تجھے غلط کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو ٹھیک ہے نہیں ابھی میں ان کے پلے دیکھتی ہوں آپ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں فالو سارے ڈرامے کرتی ہوں یہ نہیں کہ سب دیکھتی ہوں پھر ان کا دیکھتی ہوں تو انہیں بتا دیتی ہوں کہ وہ سین آپ نے بڑا اچھا کیا یا یہ سین انہیں یہ نہیں دیکھتے یہ بہت کم دیکھتے میں دیکھتی ہوں شبیل بھائی you never thought of کہ میں production میں بھی جاؤں کیونکہ تھوڑا بہت تو آپ نے produce کیا ہے کام ایک میں نے پہلے شروع میں کیا تھا اس وقت کسی نے بھی نہیں کی تھی ہاں exactly تو وہ جب میں نے ایک play بنایا اور میں نے وہ دے دیا تو جب میں نے سائن کیا تھا تو اس کو ناکہ سائننگ اماؤنٹ کا چیک ملے گا جو میں ان کو جب کیسے ڈیلیور کر رہا تھا ٹیپ تب بھی نہیں آیا تھا اس سائننگ اماؤنٹ ٹھیک ہے نا اور وہ کوئی تقریباً کوئی اس میں آٹھ دس مہینے جب لگے تو ہمارا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے اور انسان کو پتا ہونے چاہیے ہر کسی کو آپ کو بھی آپ کو بھی کہ میں کیا کام کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں یہ پیسے کسی کے چینل مجھے روکے رکھے تو میں بلا وجہ کی ٹینشن پانوں وہ اس طرح کے آدمی ہم ہے نہیں ہم بیگ ذرا ہلکا رکھنے والے ہیں ساتھ میں کافی ہے بوجہ اٹھانے کے لئے تو بس اس شکر میں میں نے کوشش کی اس کے بعد میں نے بھی نہیں سوچا اس کے بعد نہیں سوچا اور آپ نے بھی نہیں تھا کہ میں ڈیریکشن میں چل جاؤں اتنا کام کرنے کے بعد دیریکشن مزاگ ہے اس وقت تو مزاگ سمجھا ہوا ہے جس طرح کہ ڈیریکٹروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ایک آپ سے سوال ہے اور ٹیکنیکل سوال گھر میں وہ کون سا کامیاب ڈراما ہے جو یہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتا ہے نہیں یہ کامیاب ڈراما یہ ڈراما نہیں کرتے گھر ہیں والد تیری خیار ہے بلکہ میں کہتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ کوئی ڈراما کریں کچھ جائیں ایسے بولیے گا ایسے کہیے گا وہ ایسے سمجھے گا یا ایسے سمجھے گی ایرے یار کن کاموں میں لگا دیتی ہو تم مجھے یار بس میں جا رہا ہوں اور حقیقت میں بھی نہیں کرتے دیر آنے سے یا کوئی بلکل بھی نہیں نیو بابا جانی ہوتا ہی نہیں نا گوڈ ہزبند ہے شابیل بھائی ماشد ہوتا ہی نا جوڈ ہزبند تو نہیں ہے لیکن دراما جوڈ ہزبند تو نہیں ہے لیکن دراما یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ دراما نہیں کرتے اچھے ہزبند والی جو بات آپ نے کیا کیوں یہ اچھے ہزبند نہیں ہے یہ کیا بات وہ اس طرح کہ شبیل یہ کپڑے پہل لیں ارے میں ایسی ٹھیک ہوں شبیل وہاں یہ بات نہیں کرنے اپنے آپ ذرا آرام سے گصہ نہیں بھائی مجھے مت سکھایا کرو فریدہ تم یہ والے ہزبند شبیل یہ کھا لیں بہت مزیکہ ہے نہیں نہیں ابھی میرا دل نہیں بس ان کا نہیں ہے دل تو نہیں ہے کہ وہ سیکھنے کا تو ہم نے سوچے نہیں نہیں تو کہاں ہوتے ہوں تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کے حوالے سے ڈیفیکلٹ ہے کپڑوں کے حوالے سے ڈیفیکلٹ ہے کپڑوں کے حوالے سے ڈیفیکلٹ ہے ملنگ آدمی ہے نا ہاں نہیں نہیں چھانگا ملنگا جا ہر چیز تے لڑے جانے اس بات میں کہ یہ کیا پینا ہوا ہے تو میں کہاں ٹھیک ہوں میں آیا اچھا اس کوئی ہم آئے ہیں یہاں شب پر تو میں یہ کپڑے پہن کے گھر سے چلا ہوں میں نے کہاں کپڑے لے وہ کہتے کہ ایک سوٹ اور رکھ لیں کیوں واپس آنا ہے بھی رات کو ہاں ہاں کہاں ہاں پہنے گے میں نے کہاں یہ ہی پہنے گے اس طرح کی چیز ہے اچھا میں بھی ایسا ہی ہوں وہ ہی نا بھابی کے دماغ میں فلائٹ لیٹ ہو جائے پھر کیا کریں گے تو میرا جانے یہ ہی چھلے گا یہ خواتین جو ہے نا بٹا یہ کہتے ہیں ہم مردوں کا مقابلہ کریں گے ہاں ان کے شانہ بشانہ چلیں گے یہ سوٹ میں نے چھ مرتبہ شادی میں کر رہا ہے یہ پہنے کے دکھائیں ایک سوٹ سی جگہ پہنے کے دکھائیں واہ اوپن چیلنج اوپن چیلنج اوپن چیلنج اوپن چیلنج مزاق کی باتیں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں یہ بھی تو بات ہے کہ میرے میاں شبیر جان ہے بس اور نام بھی جان مجھ کے رکھا ہے جان جان ہاں شبیر جان کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھا میں نے کہا سر آپ بلوچ ہیں تو کہنے لگے نہیں یہ پاکستان کی سوچ ہے میں تو اردو سپیکنگ ہوں اور میں نے کہا سر جان کیوں ساتھ کہتے ہیں یہ میں نے جان کے لگایا ہے دشمن بھی مجھے پیار سے ملائے اچھے میں نے کبھی آپ سے یہ بات پوچھا نہیں آپ سامیہ جی نے یہ بات کہہ دی واقعی یہ لفظ جان کیا فیملی نیم ہے یا کیا ہے لیکن ہے یہ کہ ہم کرکٹ کھیلتے سے تو اس وقت وہاں پہ ایک کرکٹر سے ان کا نام ساتھ بھی جان لگایا تھا اچھا وہ اچھا کھیلتے سے تو ہم نے بھی اپنی مام کے ساتھ جان لگایا جان جان کے لیکن تھا نہیں اچھا وہ ادھر سے جان لگ گیا اس طرح جان لگ گیا جان بوجھ کی لگایا چلو دشمن بھی اگر گالی بھی دیکھ جان سے مار دو دو سبیت جان اچھا بھا بھی ایک سوال ہے جنرل سوال ہے شادی کے بعد اکثر خواتین اپنے شوہروں کو کہہ رہی ہوتی یاد کرے وہ دن جب ہم پہلی بار میلے تھے تو ایسا کیوں کہتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکا کومہ میں چلا جاتا ہے تو کیا یاد دلانا چاہتی ہے نہیں شادی کے بعد تو کومہ سے واپس آ جاتا ہے شادی کے بعد ہی تو ہوش آتی ہے بیچلر کبار کومہ میں آتی ہے جب شادی ہوگی تو آنکھیں کھل جائے ایک آپ کے بارے میں میڈیا میں بڑا پاپلر چیز ہے کہ شبیر جان صاحب غصے کے بڑے تیز یہ کس حد تک بات درست ہے اور لوگ گھبراتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے یہ ایک جنرل پرسپسن ہے ایسا ہے لوگ میرے قریب آتے ہوئے گھبراتے ہیں اچھا دوسرا یہ کہ میں جب کسی کو نہیں جانتا نہ میری کبھی ملاقات ہوئی ہوتی آج کل وقت قسمتی سے ایسا کچھ معاشرہ بن گیا ہے کہ جوان لڑکیاں ایسے ہاتھ میں لانے میں اور اموہ کرنے میں ان کو ایک پرابلم نہیں ہوتی ہوتی ہے اموہ پہ پریز کر لے تو نہیں ہوتی نہیں ان کو ہی بتا میں کون سا اموہ کر رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ ایک شو ایک ماننگ شو میں آپ کا غصہ بڑا ہٹ ہوا ایسا ہی کچھ تھا ایسا ہی کچھ تھا کہ وہ آپ پہلی بیوی کے پاس خوش ہوتے ہیں کہ دوسری بیوی کے پاس نہیں وہ تھا کہ رنگ ہاتھوں پکڑے رنگ ہاتھوں پکڑے گئے کبھی کیا ہوا میں نے کہا یار کوئی طریقہ تو کرو آپ کس سے بات کر رہے ہو کیسی بات کر رہے ہو اس کا تو ایک کو فرق تو رہے خود پڑا ہے شبیر جانگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں لیتے ہیں چھوٹسی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوتے ہیں ملکنم باک تو چی سرکار ہمارے ایک ڈاکیا صاحب ہیں جو کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں ہماری پروگرام کی طفیل یہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں بہت ساری تعلیوں میں ویلکم کیجئے گا شیرون صاحب جی بہت اچھا پیغام کرتے ہیں شبیل بھائی آئے ہیں کراچی سے ہمارے پاس ہماری بہن آئے ہیں کس کا پیغام لائے ہیں اس بندے کا پیغام ہے جو کہ کچھ مردوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیغم کو دبا کے رکھنا چاہیے ساڑھے واسطے نہیں ہے تو ان کو جواب وہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ سب نو اپنا کاری چنگا سب نو اپنا کاری چنگا آپ تو سمجھ لیتے ہیں پنجابی میں ہی سمجھ لیتے ہیں واہ ماشاء اللہ مجھے رجی را باد کیا گیا درسی آئی نہیں کاری درسی آئی درسی آئی تینو یاد نہیں رہی مجھے رجی را باد کیا باد میں آدمہ باد رہا ہوں چلو نیا باد کا سناتا ہے سب نو اپنا کاری چنگا بڑی دہ تے ڈاری چنگا بڑی دہ تے ڈاری چنگا دل پہ لگی تے دل دی منو مارنے چاہی دی چوٹھی میننو بہار میں چاہیے میننو تے اے چاڑی چنگا بودھی دا تے ڈاری چنگا تے بیگمتوں کو جیت نہیں ساکتا بلکل صحیح کار کو یونو چیت نہیں ساکتا چت سمجھتے ہرا نہیں ساکتا چارو چارو شانے چت کار کو یونو چیت نہیں ساکتا بندہ جاوے ہاری چنگا بودھی دا تے ڈاری چنگا تے گرل فرینڈ تے کرونتی خرچے بودھی بس سما لے بچے تے پھڑنا ہو دا ڈاری چنگا بودھی دا تے ڈاری چنگا یار نے آن دے کادہ پائی بودھی یہ نی سیرتے چڑھائی آنا چوکیا داری چنگا بودھی دا تے ڈاری چنگا تے جدہیں کلمیں چار کوئی پڑھ لے فوری بودھی دے پیر جو پڑھ لے بہترین آج میں فوری بودھی دے پیر جو پڑھ لے آج کل اوہو ناری چنگا بودھی دا تے ڈاری چنگا تے ڈاری اصل اظہار ہوندہ ڈاری اصل اظہار ہوندہ ڈاری ویچ لکیا پیار ہوندہ آہ یہ اے ڈارے تے ڈاری چنگا آہ یہ اے ڈارے تے ڈاری چنگا جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ان کے ستارے پہلے تو مجھے یہ بتائیں انڈیویجیولی کریں گی ان کے ستاروں کا بیان کیسے انڈیویجیولی کیا جا سکتا ہے یک جان دو کالب ہیں تو میں بھی ایک کمبائنی ریڈنگ دوں گی آپ کمبائن دے رہے گی ریڈنگ سب سے پہلے ہماری جو فریدہ جی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی زبردست نکاد ہیں آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بے وجہ کیڑے نہیں نکالیتی مطلب پرفیکشنسٹ ہے ان کے مزاج میں پینک کر جاتی ہیں اب پتہ نہیں جو ہے پینک ان کے اندر کبھی آ جاتا ہے جو چیز طبیعت کا حصہ ہے وہ ان کے اپنے لیے ہی زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں جو پینک بھی ہوتا ہے وہ ان کو خود کو ہی جا کے ہٹ کرتا ہے اور پچھلا سال اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے اللہ نے شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ شبیر جان صاحب کو ایک دوسرا چانس دیا ہے کہ بیگم سے اور پیار کر سکیں کہ پچھلا سال ان کی طبیعت پر خاصا بھاری گزرا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک دوسری زندگی بخشی ہوئے ان کی روحانیت کی وجہ سے جیسے اللہ نے ان پر کرم کر دیا اور اب میں دیکھتی ہوں تو میں ان کے ذائچے کو پڑھتی ہوں تو وہ بیگم کے لیے بڑی فکر آ گئی ہے ان کے اندر اب اپنی بیگم کے لیے بڑے اور بھی ٹچی ہو گئے ہیں تو یہ پیار اور بڑھ گیا بلکہ آپ کی اس تکلیف کے بعد سے لیکن اب آپ اس خطرے سے باہر ہیں باہر ہیں تو میں چھوڑ دوں مطلب آپ دوبارہ اپنا روحیہ پر آٹھیں باقی ماشاءاللہ بچوں میں فریدہ جی کی جان پھستی ہے اور اپوزنٹ بڑے مزیک ہے ان کی بیٹے میں بڑی روپ ہستی ہے اور ان کی بیٹی میں مطلب وہ اور ماشاءاللہ مجھے ایسے لگتا ہے جسے ان کی بیٹی جو ہے وہ باپ والی جو ایک خوبصورت اداکاری والا وہ ہے وہ باپ سے اس لے لے لینا ہے لے لینا ہے اور وہ چھائے گی ایک دن اس فیل میں جو ہے اور بیٹا بھی اچھی تقدیر والا ہے باپ کا بہت obedient رہے گا کیونکہ فریدہ جی بہت جان مارتی ہے اپنے بچوں کو مورل سکھانے میں سچ مجھ جان مارتی آپ کو روائے گی کیا تو وہ ایک درویشانہ سا مزاج ہے لیکن ان سے میں نے بھی درخواست کی کیونکہ اللہ کی کوئی خاص کرم ہے ان کی دعائیں رب تعالی کے پاس جاتی ہیں ان کی چھٹی حصے تیز ہے اس سنسر ستے تیز ہیں کہ میاں چاہ کے بھی کبھی چیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے تیز سنسرز ہیں ملی دارجی یہ تجبیلی بیسے نہیں ہے مجھے آپ نے ساری باتیں بتا دی کوئی ایسی ایسی precautionary measures جو لینے والے ہیں یا کوئی شبیر بھائی آپ کے شبیر صاحب میں بول دوں جو میں آپ کو میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ والا سال جو ہے یہ شبیر صاحب ذرا temperament پر کنٹرول رکھنا پڑے گا temperament پرووک کرنے کی لوگ کوشش کریں گے آپ نے ان کے اکسانے میں نہیں آنا تو یہ والا سال جو ہے شبیر لیکن وہ الحمدلللہ وہ اب safe zone میں ہے میرے پیدا جو بھولنا بھول دیجی دوسرے بھولیں اللہ پاک اشانیاں پیدا کریں جی اور بلکل ایسا ہی ہے اس سے پہلے کہ ہم چھوٹے سوال پوچھیں ایک چھوٹے سوال لے لیتے ہیں ایک منطبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں سر آپ سے پوچھوں گا لیکن سوال ان کا ہے آخری تحفہ جو ہماری بہن نے آپ کو دیا ہو میجے تو بچے جو دیئے ہیں بس اس سے بڑے تحفے دیئے ہیں اس نے پرفیوم دیئے ہیں بھول گئے ہیں شبیر صاحب نے کوئی تحفہ ابھی انہوں نے مجھے چین دلائیتے ہیں لاسٹ یہ بچوں کی کوئی عادت جس سے آپ نالا ہیں وہ کبھی سنتے نہیں ہیں جب تو اس سے تھوڑا سا بولتا ہے کہ اپنے کام کے لیے تو آپ بابا ایک چاہدہ ہے اچھا جی میں نے کہا بیٹا یہ ابھی مرنی ہو رہا ہے یہ سارے بچے ہیں آپ کو جن سمجھتے ہیں جن سمجھتے ہیں کیوں آپ بتائیے جی بچوں کی کوئی عادت جس سے نالا ہیں نہیں کسی سے عادت آپ کی کوئی ایسی عادت جس سے وہ نالا ہیں کوئی دونوں کا سمجھتے ہیں جواب میں نے بھی یہی کہا یہی کوئی تو بتاؤں کوئی نسیت یہ مشورہ جو یہ اکثر آپ کو دیتی ہیں جی کوئی پھر وہی کافیاں مل گئے کوئی ہے مو دولے مو دولے کوئی ایک نسیت خدا جی قسم میں لگ دائے کہ میں کوئی بچہ نہیں کرتا خدا نہیں کرتا سکرل جا رہی ہے ایزا ناک صاف کر گی ناکھوں دکھاؤ یہ تو یہ محبت کی نشان ہے اچھا بھئی میں خود کر رہی ہوتی ہوں یہ تو محبت ہے آپ سے کوئی مشورہ جائی یہ آپ کو دیتے ہو یہ مجھے دیتے ہیں کہ سوچے کم جو ہوگا دیکھ لیں گے اللہ دیکھے گا تم اتنا سوچ اتنا بوجھا لے کے چلتی ہو کیا ہو گیا تمہیں اچھا میں کہتا ہوں یہ پریشانیوں سے حل ہو جائے گا چل میں توسا پریشانیوں ہوں رہی ہے مجھے دیکھ لے کہ آئے کہ یہ آدمی کو کوئی ہے کہ میں بھی اچھی ہو جاتھا کوئی ان سے عدار لے لے اور واپس نہ کرے تو یہ کیا کرتی یہ میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے مطلب آپ ہی لیتے ہیں ادھار ادھار سے کیا بتاؤں میرے سے زیادہ کون ہوگا کوئی تاریف جو اکثر لوگ کرتے ہیں ان کی آپ بتائیں بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں اور ساروں کی لائنیں یاد ہوتی ہیں ساروں دوسروں کی بھی ہوتی ہیں ارے شبیر بھائی کی کیا بات کریں بیسے کبھی کسی نے آکے شکایت کی کہ ٹیمپرمنٹ ان کا کیوں نہیں کنٹرول کرتے تو آپ نے کبھی سمجھایا سوا پوچھ لیں بہت سمجھے ہی ہوتا ہے بھابی تر بات سنے ان کا کتا دماغ رہا آخری ناوک جھو بھابی کب ہوئی تھی آخری دفعہ آخری ناوک جھو بھابی کب ہوئی تھی آخری ناوک جھو بھابی کب ہوئی تھی مناندہ کون ہے دو مانچوں میرے کون ٹائم نہیں ہوتا کونسی ایسی چیز ہے جس پر یہ کمپرمائز نہیں کرتے یہ میری کسی بھی قسم کی کوئی غلط چیز اگر میں کروں تو اس پر یہ بلکل بھی کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ایسے ہی ہے یہ کس چیز پر کمپرمائز نہیں کرتے یہ ویسے میں تو خیر میری تو بات چھوڑیں کہ جھوٹ پر کمپرمائز نہیں کرتے کوئی بھی جھوٹ بولے پسندیدہ ترین جگہ ہماری بہن کی گھومنے پھرنے کے لیے ان کی بہت خواہش ہے انشاءاللہ اور ان کی یہ بھی وہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے تو دو عمرے بھی کیے میں یہ گئے نہیں ہے انہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا تو ان کی خواہش ہے کہ بس آپ جو نیکس کریں گے ہم دونوں بچے پر کھاریں گے انشاءاللہ پسندیدہ ڈش جو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہوں کھانا تو یہ سارا کچھ شوق سے کھاتے ہیں سب کھا جاتے ہیں سارا کچھ کھا جاتے ہیں کچھ نہیں چاہتا تو آپ کے اگر فریج نہیں ہے کیا پہلی سی محبت میں تھی مایا کی وہ مجھے ملی اس نے مجھے کہا نمرا بھی بھابی تھوڑا سو کنٹرول کریں شابیر بھائی جو رکھا ہوتا ہے ساپ کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں تو یہ نہیں آنا دائلوگ نہیں کہتے ہیں بارکن لے گو اچھا ایک ٹیک کر رہے تھے میں مازرہ کھاتا کلامی پتہ نہیں کیا ٹیک کر رہے تھے سٹکوم کی نا سٹکوم میں تو اس میں جاتا تو دائلوگ مجھے کہہ رہے جو اوپر سے جاز آواز آ رہی ہے یہ جاز بھی اس بات کی گواہی تے رہے کہ میری باتوں میں سچائی ہے ہلکہ نالو ایک پلے کرتے تھے میں نے بولا میں کہاں سے جوڑوں میں کہاں جی میں بول کے چلا گیا مطلب آڈیا والے کو روکنا نہیں ہے آڈیا والے کو روکنا نہیں ہے جانا جلدی میں نپٹا بس نے تھا نہیں ایک بڑا مشہور ان کے تھا اور وہ میں نے بھی کرنا ضرور کر دیا چلو چلو پاسپورٹ لو پاسپورٹ آہ یہ یہ کلوز اپ کو نا پاسپورٹ پاسپورٹ سائیز آگی یہ پاسپورٹ سائیڈ لو چلو ختم پٹا پٹ ہری آپ ادھر لاؤ کہ امرہ ادھر کونسا رنگ پسند ہے شبیر صاحب کو بلیک ان وائٹ میں انہوں پوچھ رہے ہیں میں دلکھ رہے ہیں آپ نے بول کے بات کرو بلیک ان وائٹ آئے والا آج بلکل اور ان کو کونسا رنگ پسند ہے جی ہلکا گلابی رنگ بہت پسند ہے ان کو بلو کلر بہت پسند ہے اچھا اکی ان کو وہ سی گرین کلر بہت پسند ہے صحیح کہہ رہے ہیں واہ واہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ واقعی بھی میاں بھی لے واقعی بھی میاں بھی لے تیرے خیال میں کہیں لٹری کھلی بھی لے اکی تو شبیر بھائی آگے فلمیں جو بن رہی ہیں سپیشلی جو اوٹی تی کیلئے بن رہی ہیں اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں نہیں ابھی میں نے وہ محب ہمارا بچہ ہے جی اللہ اسے کامیاب کر رہے ہیں آمین تو اس نے مجھے کہا کہ یار میرے ایک کھوٹا سا رول ہے اس نے وہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا وائی نوٹ تو وہ میں نے کیا باقی تو جب سے میں آیا ہوں بھائیہ اس انڈسٹری میں اس دن سے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ تو فلم کے ایکٹر ہیں آپ تیرے بھی کیا کر رہے ہیں میں نے کہا پتا نہیں فلم مادروں کو پتا ہوگا نہیں یہاں کیا کر رہے ہیں نہیں دیفینیٹلی آفرس تو شبیل بھائی آتی ہوں گے نہیں نہیں آئی اچھا مجھے بھی نہیں آئی کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر در تیز آپ دونوں سے نہیں آپ کو تو آئیے سر سید نوٹ صاحب بول گئے گھنگڑ میں آپ سے کی تو نہیں گھنگڑ گئی جنہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ انڈسٹری کی کیا ہے میرے خیال ہے آپ پکا کام کریں گے شاید ویسے آپ وہ ہوں ہوں نہیں کریں گے یہ تو نہیں ہے ابھی کام یہی ہو رہا ہے جو خاموشی سے بیٹھا ہوئے تو بس آکے رات تک اس کا دو سیند ہوئے وہ اس میں تینکیو سہر بہت شکریہ چلا گیا پس وہی کام کر رہا ہے جس نے تھوڑا سا ہماری طرح غصہ کیا کیا تماشا لگایا کام کرو نا کام کے لیے آئے بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے جی حضوری جو کرے گا اس کو کام ملے گا بانتے ہیں جی حضوری جو کرے گا دیکھو نا پرائبیٹ پروڈیوسر ہمیں لینا تھوڑی سی مجبوری ہے لوگوں کی خدای قسم اٹھا کے پھیک دیں چلا ہے ایک ہمارے دوست ہیں ان کا بڑا اچھا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کام اتنا سا نہ آتا ہونا تو میرے خیال میں میں آپ کو کوئی بھی نہ بلائے کہ میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں میڈیا کا ہی ایک دوست ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے شو بیس میں بہت سارے پچھلے دھائی تین سال سے تو بہت سارے شو بیس کے لوگوں کی آپس میں شادیاں ہو رہے ہیں اور آپ ایک سینئر موست کپل کووڈ میں اور کچھ ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں شادیاں ضرور ہوگی اگر شو بیس کپل اگر شو بیس کپل اس کے لیے کیا گیوڈ کرنا پڑتا ہے شبیر بھائی اگر میں اپنے سٹارٹ فم یو میں ضرور جی کہوں گا لوگوں سے کہ ایک تو ٹرسٹ کریں اور امانداری کے ساتھ رہے ہیں اپنے پارٹنوں کے ساتھ اور کوشش کریں کہ جو آپ کو فرض بنتا ہے وہ پورا کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ آپ نے اپنا جواب دینا ہے اس کا جواب دینا نہیں دینا بہت اچھی بات جی میری بہن جی میں بھی سیم یہی بات ہے کہ کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے اور ہم دونوں ایک پیلڈ میں ہیں تو مجھے تھوڑا پتا ہوتا ہے کہ رات کو آئے ہیں شادی کے سین ہیں یا کچھ ہیں اس لیے اندازہ ہوتا ہے لیکن جب رہے دونوں شو بیس کے لوگوں نے کیے تو انہیں بھی پتا ہوگا کہ وہ الگ ریکارڈنگ کر رہی ہوں گی وہ الگ ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیسے ہمارے ہاں کا کام ہوتا ہے کیسے ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو یہ سمجھ کے اور کمپرومائز اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے میں نہیں کہ بھئی میں انہیں مجھے کہا کہ نہیں آپ ابھی گھر دیکھیں تو آپ بچے دیکھیں با 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 بلکل شہی ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے میرے بچوں کے لئے مجھے کہہ رہا ہے میرا ڈیسیزن غلط تھا شاید اس وقت جب یہ کام کر رہی تھیں میں نے ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ نہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ بچے چھوٹے تھوڑا ایک سی ابھی کیر کی ضرورت ہے بچوں کو وہ سوچ کے میں نے اور میں نے کہا کہ میری بی بی کیوں کام کر رہی میری سوچ میری بی 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 میں کماؤں گا انشاءاللہ کر لوں گا پورا لیکن پھر بعد میں یہ دور جو آیا تو پتہ چھلا کہ نہیں بھائی ایک پیہ پہ گاڑی نہیں چلنی نہیں چلنی بلکل ٹھیک بات ہے دوسرا پیہ بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے ساتھ اور لیکن ریسپیکٹ بہت ضروری ہوتی ہے بلکل ٹھیک بات بس دونوں ایک دوسرے کہ ریسپیکٹ کریں بس اور کچھ نہیں ہوتا اور لڑائی کی بات یہ ہے کہ لڑائی کس جگہ نہیں ہوتی جہاں دو لوگ ہوتے وہ لڑتے ہیں بہن بھائی لڑتے ہوئے آتے ہیں ایک گھر سے بلکل صحیح بات اتنی لڑائی ہوتی ہے اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بچوں میں بھی اور ماں باپ میں بھی ہوتی ہے ہر رشتے میں ہوتی ہے تو یہ ایک حالی کہنا میہ بیوی میں لڑائی ہے ایسا نہیں ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں سو میہ بیوی ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں نوان ہماری تو بہت کامپلیکیٹیٹی تھی ان کی ایک الگ سے فیملی تھی ہم بھی تو آج یہاں پہنچے ہاں اس وقت تھی ابھی بھی ہے چپ ہو جائیں ویڈیو ریسپیکٹس ان بچوں کے ساتھ ہاوز یور ریلیشنلسیپ میرے بیتریل رہی اچھا با 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 وہ مجھے کم خون کرتے انہوں زیادہ کرتے ہیں یہ کیا کریں اس کا کیا کریں اس کا کیا کریں اب ماشاءاللہ سارے بچے شادی والے ہیں اور یہ چیز کہ ان کو زیادہ کرتے ہیں اس میں ان کا کتنا ہاتھ ہے اور آپ کی کتنی تربیت ہے ان کا زیادہ ہاتھ ہے میرا کچھ نہیں ہے انہی کا ہاتھ ہے انہوں نے ان کو جو ریسپانس دیا انہوں نے کہیں پہ دیکھا غلط کو بتا دیا جہاں صحیح دیکھا اپریشیٹ کیا تو پھر آٹوماتیکلی ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوگی ماشاءاللہ سب شادی والے ہو گئے ماشاءاللہ ہمان سے سب بلکل سب شادی شدہ ہیں بچے کے بچے بھی ہو گئے اللہ اکبر ماشاءاللہ لیکن یہ کہ ہمارے لئے زیادہ مشکل تھا کیونکہ ایک تو یہ چھو بیز میں بھی تھے چلیں وہ تو میں بھی تھی دوسرا ان کی ایک فیملی ہے تھی جو بھی تو اس سب کو ہم لے کر چلے تو آج تک ہم یہاں بیٹھیں اسی طرح بیٹھیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دی ایک دوسرے کے رشتوں کو دی کہ نہیں یہ ان کے بچے ہیں بس ہاں بات کا کچھ نہیں ہے آگے کچھ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ فہمی سوچ رہا بس یہ ہے ہم ہم اس کے بعد کو نہیں فہمی مطلب نہیں اس کے بعد فل سٹو ہماری دعا ہے کہ آگے وہ سوچ ڈیویلپ ہی نہ ہوئی وہ جرمز وہیں مر جائیں بہت سائی تعلیہ شبیل بھائی کے لئے اور بہت سائی تعلیہ